اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید کرتے ہو آپ خوش ہوں گے مسکراتے ہوں گے آپ پی پی ہوں گے شاہد بات ہوں گے مزہ میں ہوں گے انجھوائے کرتے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پکسنگینیز ریکشن یوٹیوب چینل جو ہم لوگ نے بنا ہے آپ کے لیے آپ کے پیار کے لیے محبت کے لیے زہار کے لیے تو میرے سار بیتے ہویا ہے آپ کے دوست آپ کے ہوسٹ بٹی بھائی میں آپ کے دوست ججے بھائی جون اور یہ ہے آپ کے بھائی آپ کے دوست حافظ ب بھائی تو آج ہم بڑی مزیدہ دلچسپ ویڈیو لے کے حضر ہوئے ہیں ویڈیو بات کرنا سے بہلے میں بتاتا چلوں کہ ویڈیو واقعی کمال کی ہے اور واقعی کمال کی ہونے والی ہے تو ویڈیو کی ہمتے لگ بتائیں گے آپ کو حافظ بھائی ویڈیو ہے یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہندی میں ہے میرے خواہد ہے سیمن ونڈرز آف دی ورلڈ میرے خواہد ہے اس طرح کو ٹائٹل ہے لیکن لکھا نہیں ہوا شاہد جا سہی تو ویڈیو دیکھیں گ ویڈیو کے بارے میں جانیں گے اور انڈیا کے بارے میں جانیں گے 99 لکھا ہوا پھر اندلی کی پھر سامن لکھا پھر اندلی کی ہوئے پھر سامن لکھا پھر بندر لکھا ہوا پھر آف لکھا ہوا باقی آپ نے بتا دے میں کیا لکھا ہوا پہلے ہمارے جانے کو سبکرائب کر لیں ہماری بیٹی گولائی کو شہد داس میں کیجئے گا اور ہمارے ریکشن کو پورا دیتی ہے سبھی بچمن سے ہی یہ سنتے آئے ہیں کہ آگرہ کا تاج محل دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک ہے لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ تاج محل کا نام دنیا کے ساتھ اجوبوں میں ابھی کچھ سال پہلے ہی جڑا ہے دراصل دنیا کے ساتھ اجوبے 2007 نے پوری طرح سے بدل چکے ہیں کیونکہ سال 2000 سے 2007 کے بیچ سوٹجر لینڈ کے نیو سیون ونڈرز فاؤنڈیشن کے دوارہ دنیا کے 200 ہسٹوریکل بیلڈنگز کو لے کر سروے کر آیا گیا اور پھر اس طرح سے 2007 میں جا کر دنیا کے نئے ساتھ اجوبوں کی لسٹ تیار کی گئی اور دوستو اگر پرانے سیون ونڈرز آف دا ورلڈ کی ہم بات کرتے ہیں تب اس لسٹ کے اندر گریٹ پیرامیڈ آف گزہ، ہینگنگ گارڈنس آف بیبلون، ٹیمپل آف آئیٹیمیس، سٹیچو آف جیوس آف اولمپیا، ماوسولیم آف ہیلس ارنس، کالسوس آف روڈیز اور لائٹ ہاؤس آف ایلیکزنڈریہ شامل ہے حالانکہ 2007 میں یہ لسٹ اب پوری طرح سے اپڈیٹ ہو چکی ہے کیونکہ ورلڈ کے سیون ونڈرز اب بدل گئے ہیں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم دنیا کے نئے ساتھ اجوبوں کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں تو دوستو سیون ونڈرز کی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہے The Great Wall of China دراصل چین کے اس دیوار کو 5 سینچوری سے لے کر 16 سینچوری تک بنایا گیا تھا اور اس دیوار کو بنانے میں قریب 20 سے 30 لاکھ لوگوں نے اپنی پوری لائف لگا دی یہاں تک کی 6400 کلومیٹر میں بنے ہوئے اس دیوار کو کئی سارے راجاؤں نے الگ الگ سمیہ میں مل کر بنوایا تھا اور دوستو اس دیوار کا ادیش چینی سامراجی پر حملہ کرنے والے دشمنوں سے رکشہ کرنا تھا اور یہ دیوار اتنی بڑی اور لمبی ہے اسے انترک شے بھی بہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور اتنا اتبوت ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کے ساتھ اجوبوں میں شامل کیا گیا اور دوستو کچھ اسی طرح سے 7 wonders of the world میں دوسرے نمبر پر ہے پیٹرا دراصل جارڈن دیش کی اندر پیٹرا ایک اتحاسک شہر ہے جو کی لائچکٹانوں کو کٹ کر بنی ہوئی امارتوں کے لیے جانا جاتا ہے اور یہاں پر موجود امارتوں میں 138 فٹ کچا مندر اوپن سٹیڈیم نہر اور تالاب جیسی ہی کئی ساری چیزیں شامل ہیں ساتھی پتھروں کو کٹ کر کچھ ایسے آٹ ورکز یہاں پر بنائے گئے ہیں جو کی لوگوں کا من موحلیں اور یہاں کی یہی سبھی چیزیں لوگوں کو سچ میں اشکر کر دیتی ہیں ساتھی یونیسکو کے دورا بھی پیٹرا کو ایک وشو دھروہر ہونے کا درجہ ملا ہوا ہے اور انہی سبھی چیزوں کی وجہ سے دوہجار ساتھ میں اسے دنیا کے نئے ساتھ اجوبوں میں جگہ دیا گیا اور دستو کچھ اسی طرح سے لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہے کرائیس در ریڈیمر دراصل کرائیس در ریڈیمر برازیل کے ریوٹی جنروں میں ستھاپیت ایشا ماسیہ کی ایک پرتیمہ ہے جسے کی دنیا کے سب سے بڑے سٹیچوز میں شامل کیا جاتا ہے اور دستو کاریب چالیس میٹر لمبی اور تیس میٹر چونڑی اس سٹیچو کا وجن 365 ٹنگ کے آسپاس ہے اور اس کا کنسٹرکشن 1922 اور 1931 کے بیچ میں کیا گیا تھا اور دستو اس مورتی کی خاص بات دیا ہے کہ یہ جس پربت کی چوٹی پرستی تھے وہاں سے پورے شہر کا عدو ترشے دکھائی پڑتا ہے اور یہی دیکھنے کے لیے پورے دنیا کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دستو کچھ ایسے ہی سیون ونڈر سو اپ تھا ورلڈ کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے ہمارا اپنا تاج محل دراصل تاج محل ہمارے دیش بھارت کے آگرہ شہر میں سفیر سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک مقبرا ہے جسے کی 1632 میں مغل سمرات شاہ جہاں نے اپنی پتنی مومتاج کی یاد میں بنوایا تھا اور دستو 42 اکڑ میں بسا ہوا یہ مقبرا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لاکھوں فوریڈ ٹوریسٹ کو اپنی طرف کھیچ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یمنا ندی کے کنارے بسے اس عدبت نمونے کو دنیا کے سیون ونڈرز میں شامل کیا جاتا ہے اور دستو تاج محل کے بارے میں اگر آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جاننا ہے تو ہمارے سیبگرٹ ویڈیو کو بھی آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے جڑیے دیکھ سکتے ہیں اور دستو کچھ ایسے ہی سیون ونڈرز آب تا ورلڈ کی لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہے کولوسیوم دراصل کولوسیوم اٹلی دیش کے روم میں اس تھی رومن سامراجی کا ایک وشال سٹیڈیم ہے اور چوبیس ہجار سکوائر میٹر کے شیطر میں فیلے ہوئے اس جگہ پر جانوروں کی لڑائی کھیلکود اور سانسکرٹک کاریکرم کی طرحی کئی ساری چیزیں ہوتی تھی اور دستو ہوں ونڈرز شیپ کی اس وشال سٹیڈیم کو کنکریٹ اور ریت سے بنایا گیا ہے حالانکہ پراکرتک آپدہ اور دھوکمپ سے اس کا تھوڑا سا بھاگ دوست ہوا ہے لیکن آج بے اس کی وشالتہ ویسے ہی ہے اور اسی وجہ سے اتنی پرانی یہ واسط کھلا آج بھی دنیا کے ساتھ اجوپوں میں شامل کی جاتی ہے اور دستو ایک سوشال سٹیڈیم میں ایک سمیہ پر پچاس سے اسی ہجار لوگ تک بیٹھ سکتے تھے جو کی اس سمیہ کے حساب سے ایسی بیلڈنگ کو بنوانا کوئی آسان بات نہیں تھی اور دستو لسٹ میں چھٹے وانڈرز میں گنا جاتا ہے مچو پیچو کو دراصل مچو پیچو دکشل امریکی دیش کے پیرو میں جتے تھے کتیاسک ستھل ہے جو کی سموندر تل سے چوبیس سو تیس میٹر کی اونچائی پر ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہے اور دستو مچو پیچو کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ امریکی دیش موینو کا ایک پرمک ہسٹوریکل بلیس کی ساتھی 1983 میں ایسی وشو دھروہر اور دوہجار ساتھ میں دنیا کے نئے ساتھ اجوبوں میں ایک سے چنا گیا اور دوستو کچھ اسی طرح سے سیبن ونڈرز آب تا ورلڈ کی لسٹ میں آخری نمبر پر ہے چیچن ایڈجا دراصل چیچن ایڈجا پانچ کلومیٹر کے دائرے میں فیلا ہوا ایک ایسا شہر ہے جہاں پر کئی سارے پیرامیڈ مندر اور کھیل کے میدان بنے ہوئے ہیں اور دوستو ایک پیرامیڈ کے چاروں طرف ملا کر کل تین سو پینسٹ سیڑیاں ہیں اور یہاں پر ہر ایک سیڑی کو ایک دن کا پرتیق مانا جاتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پر پویتر کومے کے ساتھ ساتھ خگولی ویدشالہ بھی موجود ہے اور دوہجار ساتھ میں سوٹجر لینڈ کے نیو سیوین ونڈرز فاؤنڈیشن نے اسے بھی اپنی لسٹ میں شامل کیا تو دوستو یہاں تھے وشوے کے ساتھ نئے عجوبوں کی لسٹ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہاں ویڈیو جروری پسند آئیے اور دوستو اگر آپ یہاں جو واقعی زبردست تھی انفرمیٹیو تھی جو انٹرسنگ ویڈیو تھی بڑی انٹرسنگ ویڈیو تھی مدہ آیا دیکھ کے دنیا کے سیمن ونڈر کی طریق کا پتا چلا ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی اور یار سب سے جو امیزنگ بات ہے نا وہ یہ ہے جو وہ سٹیڈیو مہار وشال سٹیڈیو منایا گیا یار اس دور میں پچاس سے اسی ہزار بندوں کی گن جائے گیا اس دور میں بنایا گیا یا کیسی تھی نہ کوئی مشینری نہ کوئی مشینری تھی نہ کچھ تھا یار ریت یار میری سمجھ سے یار میری سمجھ سے باہر ہے کیسے اس کی چھاچے بنایا گیا اچھا یہ بھائی اتنی انٹرسنگ بات یہ ہے آج کل تو ٹکنالوجی اتنی زیادہ ہے آج کل گھنٹوں کا کام منٹوں میں اور منٹوں کا کام سیکنڈوں میں آپ وہ دیکھیں کہ اتنی وشال کئی جو بلڈنگ ہے وہ انہوں نے کتنے سمجھ سے بنائی ہوگی کیسے بنائی اتنی ہائٹ پہ وہ کیسے مٹیئر لے کے گئے ہوگی اور وہ یار تاج محل تو دیکھو تو آج سے پانچ سو سال پہلے بنا چار سوال یار کواہل تاج محل کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کبھی جتنے مصری سے راجگیے تھے ان کے ہاتھ کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلطی ہے نہیں یہ فیک بات ہے یہ ہنڈر پرسنٹ بات نہیں یہ فیک بات ہے کوئی تو کہتا ہے ان کو بڑا نوازہ گیا تھا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے مگر یہ بات ہے کہ تاج محل انڈیا کی خوبصورتی ہے واقعی ہے انڈیا کی خوبصورتی ہے اس نے پوری دنیا میں انڈیا کا نام دیا ہے یار اتنا خوبصورت بلڈن آپ لوگوں کے لئے خصوصی کی خبر ہے کہ سیون اونڈرز میں آپ کا ایک چوتھے نمبر چوتھے نمبر چوتھے نمبر اور ایک وہ جو مورتی ہے ایک وہ جو بڑی ساری یسو یسو ہی بنائی ہوئی انہیس سو بائس کی بنائی ہوئی تو یار تو دیو وہ کس طرح بنائی ہوئی یعنی کہ وہ آٹھ سال میں بنی ہو مورتی تو اتنی بڑی مورتی ہے تین سو پینس سٹھ ٹانس کا بدن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو مورتی انہوں نے بھی بنائی ہے وہ انڈیا میں دنیا کی سال سے بڑی مورتی اسے کہہ رہا تھے سردار پٹیل کی اس طرح کوئی نام ہیں واللہ بھائی پٹیل دوسری نمبر تو دیکھیا وہ پتھنا دے پاڑا دے چوکتے آگے امریکن نہیں ہے اور دوسری نمبر تو انڈیا امیزن چیزیں واقعی دن خوش ہوگا دیکھ کے سامنے ہوئے اگر سامنے ہوئے جگہ تو کیفیت کچھ ہو رہی ہیں یہ ہسٹوریکل جتنے بھی چیزیں ان میں کلا دیکھنے والی ہیں کلا دیں بھی بنانے والے راجگیر میسن جتنے بھی ہیں وہاں کی بندگر انہیں کتنے اچھے طریقے سے تراشا پتھروں کو ایک مورتی بنائی اس میں خوبصورت دھانچے بنائے اور پھر جا کریں ایک پہاڑ میں سب کچھ بنا دیا اس میں سویمنگ پول بھی ہے آپ یہ چیک کریں کہ آج کل مشینری اتنی زیادہ ہے تو ٹھیک انا پھر اس کل مشینری کے ساتھ بھی کام ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ بندے سے گھڑ گھڑ ہو جاتی ہے چین میں انہیں دس دنوں میں ایک ہسپٹل بنایا ہے ایک ہزار بیٹ والا وہ بھی دیکھیں اتنی تکنولوجی ہونے کے باوجود انہوں نے بنایا ہے لیکن ان لوگوں نے اتنی کلہ کے ساتھ اتنے ہزاروں سال پہلے یہ چیزیں بنائی اور آج بھی وہ پرفیکٹ ہیں ہم آج ایک چیز بناتے ہیں تو وہ پانچ سال بعد گر جاتی ہے تو یہ بات چھوڑیں یہ بات چھوڑیں انڈیا باکستان بننے سے پہلے یہ ہمارے انگار کے ساتھ ایک پل ہے چھوٹا سا پل ہے وہ دارڈ کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے انگریز دورہ بنایا تھا اس کو دارڈ بولتے ہیں کہ وہ متی کے ساتھ بنایا گیا وہ اب بھی اس طرح مضبوط پل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور جو ہم نے کئی دفعہ پیر کر چکے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے ایک وہ جو کھڑی ہے ایک مجھے بات بتا ہے وہ جو ایم سی سکول کے پاس اس طرف امارت کھڑی ہے وہ کیا ہے وہ مندر تھا میرے شاہد ہے وہ مندر تھا لیکن وہ کمیونٹی جو تھی وہ یہاں سے چلی گئے اس کے بعد اب وہ ویسے ہی انہوں نے اس نے فریس کیا ہوا ہے ہم چینل بنائیں گے لوگ تو اس میں سے میری سمجھ نہیں یہ بانیاں تھی آج کر کے سیمن وغیرہ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنے اس وقت کی متی مضبوط تھی بھائی تب لوگ سچے تھے ایماندہری سے کام کرتے تھے یار ان کا دماد کیسا ہے کیسے سکیچ بناتے تھے کوئی کپیوٹر نہیں تھا کوئی اٹوکینٹ یا کورلڈرا نہیں تھا یار ایک وہ بھی ہم نے دیکھی تھی وہ انڈیا کی جو پندرہ ہزار سال پرانی اس طرح کی بلنگ تھی وہ جو پہاڑوں میں تھی پندرہ ہزار سال پرانی دیکھی تھی وہ جو بلیک کلر کے پہاڑ تھے اس میں یہ تو ریڈ کلر کے نا وہ بلیک کلر کے پہاڑ تھے وہ آج بھی اس طرح ہی ہیں باقی یار مہان ہے وہ کاریگر جنہوں نے یہ چیزیں بنائیں ہیں اور یہ ہماری اگلی نسلے بھی آگے دیکھیں گے دنیا کی خوبصورتی ہے یہ چیزیں اور ایک اور بات یہ جو وہ کہہ رہے تھے کورا اندازی جو کرتے ہیں کتنے سال بات کرتے ہیں جیسے دو ہزار ساتھ میں انہوں نے کی تھی نہیں وہ جو بھی کی تھی وہ کتنے سال بات کرتے ہیں پہلے تو اور تھے نا پہلے اور تھے دنیا کے ساتھ اجوبے تو اب پتہ نہیں کب وہ ہوگی بھئی سب سے ٹاپ پہ جو امریکل ادارہ گنیز ورڈ رکارڈ آتا ہے اس کے بعد نسرے ادارے آتے ہیں جو اسٹوریکل پریسز کو ایکسپلور کرتے ہیں یہ تو سویڈن ہے نا یہ سویزی لینڈ کا تھا اب یہ بقاعدہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بقاعدہ ان چیز کو رسرچ اور ڈیویلپمنٹ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں انڈیا کے بارے میں آپ رسرچ کرتے ہیں انڈیا کے لئے یہ واقعی ایک ازاد ہے کہ اس کے پاس تاج مہل ہے اور وہ دنیا کے ساتھ بندر میں آیا تو کوشش کریں کہ ہمارے پاس بھی ایک دیجے بھائی دونے وہ اگلے ساتھ بندر میں شریک ہو جائے تو ہم انتے اگلی ویڈیو میں اللہ آجی